دوستوں ہماری زندگی میں کئی بار ہم خود کو ایک مشکل گھڑی میں پاتے ہیں کئی بار ہمیں بڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط کیا اس فیصلے کا پرنیام ہمارے جیون میں خوشیام لائے گا یا مسیبت لیکن کئی بار ہمارے پاس صحیح نرنے لینے کی سجھاو نہیں ہوتے اور ہم جلدبازی میں فیصلہ کر لیتے ہیں اور ان فیصلوں کی وجہ سے ہماری زندگی سکھمائی ہو سکتی ہے یا پھر ہماری زندگی نرک سے بھی بڑھ کر ہو سکتی ہے اس لیے صحیح فیصلہ لینے کی کشمتہ ہمارے جیون میں سپھلتا حاصل کرنے کے لیے آوشک ہے تو چلیے آج کی اس بودھ کہانی کے مادھیم سے جانتے ہیں کہ جیون میں صحیح فیصلے کیسے لیے جائیں اور یہ بھی کہ صحیح نرنے لینے کے طریقہ کون سا ہے تو بینا کسی دیری کے کہانی شروع کرتے ہیں دوستوں کئی سال پہلے کی بات ہے ایک چھوٹے سے راج میں ایک بودھ بھکشو نیواز کر رہے تھے جنہیں سبھی جگہوں پر ان کے گیان کے بڑے چرچے تھے وہ بودھ بھکشو بہت گیانی تھے ان کے پاس لوگ بہت دور دور سے آتے تھے تاکہ وہ ان سے اپنی سمسیاؤں کا سمادھان پرابت کر سکیں ان کے پاس کوئی بھی کیسی بھی سمسیہ لے کر کیوں نہ آئے وہ سمسیہ کا سمادھان اوشک کرتے تھے جب بھی وہ کسی کی سمسیہ سنتے تو اس سمسیہ کو بڑے ہی دھیان سے سنتے سمجھتے اس میں لین ہو جاتے اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے وہ آنکھیں بند کرتے اور سمسیہ کے بارے میں اچھے سے سوچ وچار کرتے اور اس کے بعد اس کا سمادھان دیتے ایسے میں کوئی بھی ویکتی ان کے بارے میں کیول ایک ہی بات سوچتا تھا شاید ان سادھو کے پاس کوئی ایسی چمتکارک شکتیاں ہیں جس سے یہ سمادھان پوچھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں وہ سمادھان بتاتے ہیں ایک بار ایک یوک نے ان مہاراج سے یہ پوچھ بھی لیا اس شسی نے پوچھا کیا آپ کے پاس ایسی کوئی چمتکاری شکتیاں ہیں جس کے کارن آپ ہماری سمسیہوں کا سمادھان کرتے ہیں یا آپ کے پاس ایسی کوئی دیوی درشتی ہے جس سے آپ ہماری سمسیہوں کا سمادھان کھوچ پاتے ہیں اس یوک کی یہ بات سن کر وہ سادھو زور زور سے ہنسنے لگے لیکن انہوں نے اس یوک کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اس کے کچھ ہی دنوں بعد اس راججے میں ایک بڑی عجیب سی گھٹنا گھٹی اس راججے میں ایک بڑھیا عورت رہا کرتی تھی جو اپنے پورے گھر میں اکیلے ہی رہتی تھی اس کا کوئی نہ تھا اس راججے سے ہو کر چار مطر اپنے گھر کی اور جا رہے تھے وہ لوگ دوسرے نگر میں کام کر کے پیسہ اکٹھا کر کے اپنے گام کی اور جا رہے تھے یہ بات بہت پرانے زمانے کی ہے جب یاتایات کے سادھن نہ ہوا کرتے تھے اس لیے وہ لوگ پیدل ہی یاترہ کیا کرتے تھے اسی کارن وہ چاروں مطر اپنے اپنے دھن کو اکٹھا کر کے اپنے گام کی اور پرستان کر رہے تھے ان چاروں نے اپنا اپنا دھن ایک چھوٹی سی پوٹلی میں رکھا تھا اور اسی پوٹلی میں ان سب کی ساری کمائی تھی تب ہی ان چاروں مطروں میں سے ایک مطر کہتا ہے مطروں اس طرح سے یدی ہم اپنا دھن الگ الگ رکھیں گے تو اس سے ہمارا دھن چوری ہو سکتا ہے کیوں نہ ہم اپنا سارا دھن ایک ہی پوٹلی میں رکھ دے جس سے ہم سب اس پر دھیان بھی دے سکیں گے اور ہمارا دھن سرکشت بھی ہو جائے گا اور جب ہم اپنے گام پہنچ جائیں گے تو ہم وہاں پر اپنا اپنا حصہ اس میں سے لے لیں گے ان تینوں مطروں نے اس یوک کی بات مان لی اور وہ سب ہی مل کر اپنا دھن ایک ہی پوٹلی میں رکھ دیتے ہیں اور وہ سب ہی مل کر اپنے گام کی اور آگے بڑھتے ہیں چلتے چلتے کافی سمیں بیٹ چکا تھا اور اب راتری ہونے والی تھی تب ہی آگے چل کر راستے میں انہیں ایک گھر دکھائی دیا جہاں پر ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی راتری کا سمیں بھی ہو چکا تھا اور ان چاروں مطروں کو رات رکنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ کی آوشکتہ بھی تھی ایسے میں ان چاروں نے مل کر یہی یوجنا بنائی کہ وہ لوگ آج رات اسی گھر میں ٹھہریں گے اس لیے وہ چاروں لوگ اس گھر کی اور آگے بڑھتے ہیں اس گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تب ہی سامنے سے ایک بوڑھی عورت دروازہ کھولتی ہے اور ان چاروں مطروں میں سے ایک مطر ہاتھ جوڑ کر اس بوڑھی عورت سے کہتا ہے ماتا جی ہم اپنے گاںو کی اور جا رہے تھے لیکن یہاں راستے میں ہی رات ہو گئی اور اب ہم اتنی رات میں سفر نہیں کر سکتے اس لیے ہماری آپ سے ونطی ہے کہ ہم آپ کے یہاں پر ایک رات رکنا چاہتے ہیں کل صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے اس بوڑھی عورت نے کافی دیر سوچ وچار کیا اور اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہتی ہے ٹھیک ہے تم سبھی آج رات کے لیے یہاں پر رک سکتے ہو مجھے کوئی دککت نہیں میں کھانا بنانے جا رہی ہوں کہو تو تم لوگوں کے لیے بھی بنا دوں ان چاروں نے سہمتی جتاتے ہوئے کہا ہاں بلکل اس کے بعد ان چاروں مطروں نے وردھن کی پوٹلی اس بوڑھی عورت کو تھما دی اور کہا ماتا جی اس پوٹلی میں ہمارے سال بھر کی کمائی ہے ہم چاروں نے اب تک کا اپنا سارا کمائیا ہوا دھن اسی پوٹلی میں رکھا ہے اور اب ہم اسے آپ کو سوپتے ہیں کیونکہ یہ ہم چاروں سے زیادہ آپ کے پاس سرکشت ہوگا ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ یدی ہم چاروں میں سے کوئی ایک ویقتی سے لینے آئے تو آپ اس پوٹلی کو اسے مت دینا جب تک کہ ہم چاروں ایک ساتھ اس پوٹلی کو لینے نہ آئے تب ہی وہ بوڑھی عورت کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا یدی تم چاروں ایک ساتھ آؤگے تب ہی میں اس پوٹلی کو آپ کو سوپیں گی اور ویسے بھی آپ لوگ تو صبح یہاں سے چلے جانے والے ہیں میں آپ کو صبح ہی یہ پوٹلی تھما دوں گی وہ دھن کی پوٹلی اس بوڑھی عورت کو تھما کر چاروں مطر نشچنت ہو جاتے ہیں کہ اب ان کا دھن سرکشت ہے اور وہ لوگ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اگلی صبح جب وہ چاروں اٹھتے ہیں تو سبھی لوگ اپنی آگے کی یاترہ کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں ان چاروں نوجوانوں میں سے ایک نوجوان تھوڑا سا بدماش تھا وہ اپنے ان تینوں مطروں سے کہتا ہے بھائیو اس بوڑھی عورت نے ہماری رات بھر خاترداری کی ہے ہمیں اچھا بھوجن کھلایا سونے کے لیے اچھی جگہ دی رات بھر یہاں سر چھپانے کے لیے ایک اچھا مکان دیا اور ہم نے اب تک اس کے لیے کچھ نہیں کیا وہ بوڑھی عورت اکیلے ہی کھیتوں میں کام کر رہی ہے کیا ہم سبھی یہاں سے جانے سے پہلے اس بوڑھی عورت کی مدد نہیں کر سکتے اس بدماش نوجوان نے من ہی من یہی یوجنا بنا لی تھی کہ وہ کسی طرح سے بھی اس بوڑھیا سے پوٹلی حاصل کر کے ہی رہے گا اندد کرنے ارثات کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں وہ سبھی مل کر کھیتوں کا کام کر ہی رہے تھے کہ تب ہی وہ بدماش نوجوان اپنے باقی تینوں مطروں سے کہتا ہے مطر مجھے زوروں کی پیاس لگ گئی ہے میں ذرا اس بوڑھی عورت سے پانی مانگ کر لاتا ہوں وہ باقی مطر بھی اب کافی تھک چکے تھے انہیں بھی زوروں کی پیاس لگی تھی اس لیے وہ تینوں مطر اسے وہاں سے جانے کی انمتی دے دیتے ہیں جیسے ہی وہ بدماش اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچتا ہے وہ اس بوڑھی عورت سے کہتا ہے ماتا جی اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں کριپیا کر کے ہمارے دھن کی پوٹلی ہمیں واپس دے دیں اس پر وہ بوڑھی عورت کہتی ہے نہیں نہیں جب تک تم چاروں ایک ساتھ نہ ہو تب تک میں وہ پوٹلی کسی کو نہیں دے سکتی تمہیں نے تو کہا تھا کہ جب تک ہم چاروں ایک ساتھ نہ ہو تب تک یہ پوٹلی کسی کو نہیں دے نی ہے تب ہی وہ بدماش ان تینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے لاؤں ان تینوں نے سوچا کہ ہمارا مطر ہمارے لیے پانی لانا چاہتا ہے اس لیے وہ ہم سے آگیا مانگ رہا ہے تب ہی ان تینوں مطروں نے اشارے میں اس یوک سے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے لے آؤ یہ دیکھ اس بڑھیا کو یہ لگنے لگا کہ اب یہ چاروں یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ اپنی پوٹلی مانگ رہے ہیں اس لیے اس بڑھیا نے وہ کوٹ لا کر اس بدماش کے ہاتھوں میں رکھ دی اور وہ بدماش اس پوٹلی کو لے کر وہاں سے چلا گیا اور باقی کے تینوں مطر اپنے کھیت کے کام میں ویست ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب وہ تینوں کھیت کا کام کر کے واپس لوٹتے ہیں اور بڑھیا سے کہتے ہیں ماتاجی ہمارا مطر جو یہاں پانی پینے آیا تھا وہ کہاں گیا اس پر وہ بڑھیا کہتی ہے کیا وہ پانی پینے آیا تھا پر وہ تو کہہ رہا تھا کہ ہم چاروں جا رہے ہیں کرپیا کر کے ہمارے دھن کی پوٹلی ہمیں تھما دے تب تینوں بڑے آشچرے ہو کر اس بڑھیا سے کہتے ہیں ماتاجی ہم نے بھلا کہاں وہ پوٹلی مانگی تھی ہمیں تو پیاس لگی تھی اور ہم نے پانی کے لیے اشارہ کیا تھا تب ہی بڑھی عورت ان تینوں سے کہتی ہے پرنتو اب تو وہ پوٹلی لے کر جا چکا ہے تب ہی وہ تینوں مطر سر پکڑ کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ماتاجی اس میں ہمارا سارا کمائیا ہوا دھن تھا جو وہ اکیلے لے کر بھاگ چکا ہے ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ جب تک ہم چاروں ایک ساتھ نہ آئیں تب تک آپ کو وہ پوٹلی کسی کو نہیں دینی ہے پھر آپ نے ایسا کیوں کیا اس میں آپ ہی کی غلطی ہے ہم نے آپ کو اس پوٹلی کی حفاظت کے لیے رکھا تھا اور آپ نے اسے ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں میں دے دیا جس نے ہمارا سارا دھن ہم سے لوٹ لیا ہم برداشت نہیں کریں گے ہم راجہ کے پاس جائیں گے اور راجہ سے آپ کی شکایت کریں گے نیائے کی مانگ کریں گے اب تو اس بات کا راجہ ہی فیصلہ کریں گے تینوں نوجوان کروڈھت ہو کر راج دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی ساری سمسیا ان راجہ کو بتا دیتے ہیں جب وہ راجہ ان تینوں نوجوانوں کی بات دھیان پوروک سنتا ہے تو وہ ترنت ہی اس بڑھیا کو راج دربار میں پیش ہونے کا آدیش دیتا ہے راجہ کے آدیش پر راجہ کے سینک ترنت ہی اس بوڑھی عورت کو راج دربار میں پیش کرتے ہیں اور راجہ بھری دربار اس بوڑھی عورت کو دوشی قرار کر دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں وہ پوٹلی اس اکیلے ویقتی کو نہیں دینی چاہیے تھی جب انہوں نے تم سے کہا تھا کہ جب تک وہ چاروں ایک ساتھ اس پوٹلی کو لینے نہ آئیں تب تک تمہیں وہ دھن کسی کو نہیں دینی چاہیے تھا اس میں تمہاری غلطی ہے اور اب تمہیں اس کا ہر جانا بھرنا ہوگا تمہیں ان کا دھن لوٹانا ہوگا راجہ کا یہ آدیش سن کر بوڑھی عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور راجہ سے مدد کی گوہار لگاتی ہے اور کہتی ہے ہے راجن میں تو ایک بوڑھی عورت ہوں اور میرے پاس اتنا دھن نہیں ہے اور نہ ہی میرے گھر میں کوئی ایسا ہے جو دھن کماتا ہو میرے پاس اتنا دھن نہیں کہ میں ان کا دھن لوٹا سکوں میں تو اکیلی ہوں بے سہارا ہوں کرپا کر کے مجھ پر رہم کریں لیکن راجہ اس بوڑھی عورت کی ایک نہیں سنتا وہ بوڑھی عورت روتے ہوئے اپنے گھر کی اور جا رہی تھی یہ سوچ رہی تھی کہ آخر میں اتنا دھن کہاں سے لاؤں کہ کیسے میں ان لوگوں کا یہ دھن انہیں لوٹائیں گے میرے پاس اتنا دھن نہیں ہے میں کیا کروں کیسے کروں کہاں سے لاؤں اتنا دھن یدی میں نے ان کا دھن نہیں لوٹایا تو مجھے راجہ مار ڈالے گا ویسے بھی میری ہی گلتی ہے جب ان چاروں نے مل کر مجھ سے کہا تھا کہ جب تک ہم چاروں ایک ساتھ نہ آئے تب تک وہ پوٹلی کسی کو نہیں تھما دی ہے پھر بھی میں نے وہ پوٹلی کیول اسے ایک ویاکتی کو تھما دی اس میں گلتی تو میری ہی ہے وہ روتے روتے یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے اپنے گھر کی اور جا رہی تھی تب ہی راستے میں اس بوڑھی عورت کو وہی سنت ملے جو اس نگر میں کسی بھی سمسیا کا سمادھان بڑی ہی سرالتا اور سہجتا سے کرتے تھے انہوں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کیا بات ہے بیٹی کیوں رو رہی ہو اس پر وہ بوڑھی عورت اس سنت کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے اور کہتی ہے ہے مہاراج اس میں غلطی تو میری ہی ہے ان چاروں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جب تک وہ چاروں ایک ساتھ نہ آئیں تب تک وہ پوٹلی مجھے کسی کو نہیں دینی لیکن میری ہمت ماری گئی تھی جو میں نے وہ پوٹلی کیول ایک ویاکتی کو تھما دی اور وہ ان کا سارا دھن لے کر وہاں سے بھاگ گیا لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں وہ سارا دھن کہاں سے لاؤں کیسے جٹاؤ میرے پاس اتنا دھن نہیں ہے اور راجہ نے تو آدیش بھی دے دیا ہے کہ مجھے ان کا دھن لوٹ آنا ہی پڑے گا لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہی کی اتنا سارا دھن میں کہاں سے لاؤں گی تب ہی بسند اس بوڑھی عورت سے کہتے ہیں شانت ہو جاؤ میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لوں گا اتنا کہہ کر وہ سند وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں دھیان کرنے لگتے ہیں کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر سوچتے ہیں وچار کرتے ہیں مون رہ کر وہ سمسیا کا سمادھان نکالتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس بوڑھی عورت سے کہتے ہیں بیٹی راجہ نے فیصلہ کیا ہے وہ بلکل غلط ہے آپ نے جو کیا اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے راجہ کا فیصلہ غلط ہے ان سنت کے اتنا کہنے پر بوڑھی عورت چپ ہو گئی اور یہ سوچنے لگی کہ آخر راجہ کا فیصلہ کیسے غلط ہو سکتا ہے راجہ تو سبھی کے لیے نیائے ہی کرتے ہیں اور وہ کبھی کسی کا برا نہیں کرتے پھر آخر آج راجہ کا فیصلہ کیسے غلط ہو گیا ان سنت اور اس بوڑھیا کی بات آس پاس کے کھڑے لوگ سبھی لوگ سن رہے تھے اور وہ لوگ بھی بڑے اچرج میں تھے کیونکہ راجہ کا فیصلہ کیسے غلط ہو سکتا ہے راجہ نے تو بلکل صحیح فیصلہ لیا ہے اس بوڑھی عورت نے ہی غلطی کی ہے ان چاروں کا دھن کیول ایک ہی کو تھما دیا ایسے میں اس بوڑھیا کو ان کا دھن تو لوٹانا ہی چاہیے راجہ نے غلط فیصلہ کہاں کیا ہے تب ہی بسند اس بوڑھی عورت سے کہتے ہیں جاؤ اور راج دربار میں کہہ دو کہے راجن آپ کا فیصلہ غلط ہے اور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا فیصلہ میں کروں گا پہلے تو بوڑھی عورت اتنی ہمت ہی نہیں جھٹا پا رہی تھی کہ وہ راج دربار میں جا کر بھرے راج دربار راجہ کو یہ کہہ سکے کہ راجن آپ کا فیصلہ غلط ہے لیکن جیسے تیسے اس نے ہمت جھٹائی اور وہ واپس راج دربار لوٹی اس نے ڈرتے ہوئے بھرے راج دربار راجہ سے بڑی تھرراتی آواز میں کہا ہے راجن آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ غلط ہے اتنا کہہ کر اس نے راجہ کو ساری بات سچ سچ بتا دی اس بوڑھی عورت کی بات سن کر راجہ بہت کروڑھت ہوا راجہ نے اس بوڑھی عورت سے کہا کون ہے وہ سنت جس نے میرے فیصلے کو غلط بتایا ہے کیا انہیں نہیں لگتا کہ میں نے صحیح نرنے لیا ہے میں ہر روز کئی نرنے لیتا ہوں فیصلہ غلط ہے یدی ان سنت نے مجھے صحیح فیصلہ نہ سنایا انہیں پھانسی کی سزا دے دوں گا یہ بات پورے نگر میں پھیل گئی سب ہی لوگ یہ جاننے کے لیے حیران تھے کہ آخر وہ سادھو ایسا کون سا فیصلہ سنانے والے ہیں جو راجہ سے بھی اوچت ہوگا جس میں سب کے لیے نیائے ہوگا راجہ نے اپنے سینکوں کو ترنت ہی آدیش دیا کہ جاؤ اور سنت کو راج دربار میں لاؤ راجہ کی آگیا کے انسار ویسینک ترنت ہی ان سنت کو لینے کے لیے نکل پڑے وہ لوگ کچھ ہی دیر بعد ان سنت کو لے کر راج دربار پہنچے راج دربار میں سب ہی لوگ اوپستھت تھے اور سب ہی لوگ ان سنت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے ان سنت کو دیکھ کر راجہ کہتا ہے مہاراج آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط ہے اس بڑھیا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ چاروں لوگوں کو ایک ساتھ ہی وہ پوٹلی تھمائی گئی پھر آخر اس نے اپنا وعدہ کیوں توڑا اس نے یہ غلطی کیوں کی کہ اس نے کیول ایک ہی کو پوٹلی تھما دی اور وہ ان کا سارا دھن لے کر یہاں سے بھاگ گیا تو کیا اس میں اس کی غلطی نہیں ہے کیا اسے ان کا دھن نہیں لوٹ آنا چاہیے اس پر وہ سادھو بڑی ونمبرتہ سے راجہ سے کہتے ہیں ہے راجن یہ آپ کا فیصلہ تھا لیکن میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اس پر راجہ کہتا ہے ٹھیک ہے کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر وہ سادھو بڑی ونمبرتہ سے راجہ سے کہتا ہے ہے راجن جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ پوٹلی ایک ساتھ ان چاروں کو ہی دی جائے گی تو ابھی تو یہ کیول تین ہے چوتھا کہاں ہے تو ان سے کہیے کہ یہ لوگ یہاں سے واپس جائیں اور اپنے اس چوتھے مطر کو یہاں لے کر آئیں تب ہی ان کا دھن واپس کیا جائے گا اور وعدہ بھی ایسا ہی کیا گیا تھا کہ جب تک چاروں لوگ ایک ساتھ نہ ہو تب تک ان کا دھن انہیں نہیں لوٹایا جائے گا اور یدی یہ بوڑھی عورت ان تینوں کو دھن لوٹا دیتی ہے تو یہ بوڑھی عورت اپنا وعدہ توڑ دے گی اور یہ صحیح نہیں ہے اس لیے یدی آپ چاہتے ہیں کہ ان کا دھن لوٹایا جائے تو پہلے ان سے کہیے کہ یہ لوگ جائیں اور اپنے اس چوتھے مطر کو یہاں پر واپس لے آئیں اس راج دربار میں ہر کوئی اس بات کو سن کر بہت خوش ہوا سب ہی نے ان سنت کی بہت تاریف کی راجہ بھی ان سنت کے اس فیصلے سے پوری طرح سے سہمت تھا راجہ ترنت ہی ان سنت کے سامنے سر جھکا لیتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر ان سے کہتا ہے ہے مہاراج آپ کا یہ فیصلہ اتنا صحیح کیسے ہو سکتا ہے آخری بات میرے دماغ میں آئی کیوں نہیں میں نے اس بات کو اس طرح سے سوچا کیوں نہیں تب ہی وہ سادھو اس راجہ سے کہتے ہیں ہے راجن آپ کے پاس اور بھی کام ہوتے ہیں آپ دن بھر ویست رہتے ہیں اور آپ کو جلدی بازی میں فیصلے لینے پڑتے ہیں آپ نے اس ماملے کو سنا سمجھا لیکن اسے دیکھنے میں آپ غلطی کر گئے اسے آپ نے کیول اوپری طور پر دیکھا آپ نے اس کی گہرائی تک جانے کا پریاس تک نہیں کیا یدی آپ نے اس ماملے کی گہرائی کو دیکھا ہوتا سمجھا ہوتا تو آپ بھی اسی نتیجے پر آتے جب تک ہم کسی ماملے کی گہرائی تک نہیں جاتے تب تک ہم اس کا صحیح سمادھان نہیں نکال سکتے لیکن ہم میں سے ادھکانش لوگ تو اپنے فیصلے کیول جلدی بازی میں لینا چاہتے ہیں بھلے ہی وہ ماملہ کتنا بھی گمبھیر کیوں نہ ہو ہمیں تو بس اپنا حق چاہیے ہمارا نام ہونا چاہیے بھلے ہی فیصلہ ہمارے لیے آگے چل کر ہمارے لیے نقصان دائی کیوں نہ ہو لیکن ہم تو اس ماملے کی گہرائی تک جانے کے لیے سوچتے تک نہیں تب ہی وہ راجہ ان سنت سے کہتا ہے ہے مہاراج کیا آپ کے پاس کوئی دیوی شکتیاں ہیں کیا آپ کے پاس ایسی کوئی چمتکارک شکتی ہے جسے آپ سوال کرتے ہیں اور بدلے میں وہ آپ کو جواب دیتی ہے جس کارن آپ سٹیک اور صحیح سمادھان بتا پاتے ہیں راجہ کی یہ بات سن کر وسنت مسکرانے لگے اور راجہ سے کہتے ہیں ہے راجن یہ سوال مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے اور میں نے کبھی کسی کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن آپ اس راجے کے راجہ ہیں اس لیے میں آپ کے اس پرشن کا اتر دیتا ہوں آپ میں سے کئی لوگوں کو یہاں ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی شکتیاں ہیں جسے میں بات کر سکتا ہوں جس سے میں کوئی بھی سمسیا کا سمادھان پاسکتا ہوں لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات سچ سچ بتا دیتا ہوں میرے پاس ایسی کوئی شکتیاں نہیں ہیں میں تو کیول ہر معاملے کی گہرائی تک سوچتا ہوں اس بات پر وچار کرتا ہوں اور جب میں وچار کرتا ہوں تو میرے سامنے کئی سارے سمادھان آتے ہیں اور جو سمادھان میرے سامنے آتے ہیں میں ان پر بھی وچار کرتا ہوں ان کے بارے میں بھی گہرائی تک جاتا ہوں اور جب مجھے لگتا ہے کہ اس سمسیا کا سمادھان یہی ہونا چاہیے تب ہی میں سمادھان اس ویقتی کو دیتا ہوں تاکہ وہ اپنی سمسیا کا سمادھان کر سکے اب آپ ہی سوچئے آپ جلدی بازی میں یہ فیصلہ لے کر اس بڑھیا کا جیون پوری طرح سے برباد کر دیتے ہمارا پورا جیون کیول ایک فیصلے پر نربھر کرتا ہے یدی وہ فیصلہ صحیح ہوا تو ہمارا جیون اچھا بن جائے گا اور یدی وہ فیصلہ غلط نکلا تو ہمارا جیون نرک سے بھی بدتر ہو سکتا ہے اس لیے یدی آپ صحیح اور سٹیک فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مون رہنا سیکھنا پڑے گا مون رہ کر اس پر وچار کرنا سیکھنا ہوگا کیونکہ ہمارے فیصلے ہی ہمارا بھوشش تیہ کرتے ہیں ہماری زندگی کا اگلا پڑاو تیہ کرتے ہیں پھر چاہے وہ فیصلے چھوٹے ہوں یا بڑے وہ ہی ہماری زندگی کو نردھارت کرتے ہیں اس لیے سب سے پہلے ہمیں صحیح فیصلے لینے کے لیے مون رہنا سیکھنا آوشک ہے ان پر وچار کرنا آوشک ہے اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ہی سمسیا کہ کئی سارے سمادھان نکل کر آتے ہیں اور جب آپ ان پر گوھر کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان فیصلوں کا سمادھان کیسا ہونا چاہیے کہ سمادھان سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا یا اس سمادھان پر سوچ اور وچار کرنے پر ہی آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اور تب ہی آپ یہ نرنے بھی لے سکتے ہیں کہ کیا یہ سمادھان اچت رہے گا یا نہیں اور یہ سب سمبھو ہو سکتا ہے یدی ہم کم بولنا شروع کریں کم بولنے کا عرث یہ نہیں کہ آپ پوری طرح سے مون ہو جائیں اس کا عرث یہ ہے کہ آپ بھیتر سے شانت ہو جائیں اور جب آپ بھیتر سے شانت ہونے لگتے ہیں تو آپ کا من سپشٹ ہونے لگتا ہے ساف ہونے لگتا ہے اور آپ کسی بھی چیز پر سوچ وچار کر سکتے ہیں اور جب آپ بھیتر سے شانت ہونے لگتے ہیں تو آپ اوپر سے بھی کم بولتے ہیں اور جب آپ دھیرے دھیرے کم بولنے کے آدھی ہو جاتے ہیں تو آپ صاف اور سپشٹ طور پر سوچ اور سمجھ پاتے ہیں آپ کے وچاروں میں شدھتہ آ جاتی ہے جس سے آپ کو یہ صاف اور سپشٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ کون سا فیصلہ صحیح ہوگا اور کون سا فیصلہ غلط ہوگا آپ کو اس پرستطی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم میں سے ادھکانش لوگ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے اتیدھک بولتے ہیں اور اتنا بولتے ہیں کہ ہر کوئی ان کی باتوں کو گمبھیرتا سے نہیں لیتا انہیں ایسا لگتا ہے کہ مانو زیادہ بولنا ہی ہمارے لیے ہمارا شستر ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اتیدھک بول کر مورک بن رہے ہیں لوگ ہمارا مزاک بناتے ہیں ہمیں مورک سمجھتے ہیں ہم سے دور رہنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں ہماری بک بک اچھی نہیں لگتی لیکن جب آپ بھیتر سے شانت ہونے کا پریاس کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے بھیتر سے شانت ہونے لگتے ہیں تو آپ خود بخود اوپری طور پر کم بولنا شروع کر دیتے ہیں اس سے آپ کے من میں آپ کے مستشک میں ایک صاف اور سپشٹ وچار اتپن ہوتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو صاف سپشٹ طور پر سمجھ پاتے ہیں دیکھ پاتے ہیں آپ کو کب کیا کیوں اور کتنا بولنا چاہیے اور آپ کو کب کیسے کیوں کس طرح سے کون سا فیصلہ لینا صحیح ہے یا نہیں یہ بھی آپ اچھی طرح سے سمجھ اور جان پاتے ہیں جب آپ کم بولنا شروع کرتے ہیں تب آپ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ پر اچھی طرح سے وچار کرنا شروع کر دیتے ہیں تب آپ کو یہ بات بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ جو ہم بیکار کی بک بک کرتے ہیں اس پر ہمارے شریر کی بے وجہ ہی کتنی ساری اورجہ یوں ہی ویرث ہو جاتی ہے نشٹ ہو جاتی ہے جسے ہم چاہیں تو کسی ضروری کام میں لگا سکتے ہیں فیصلے لینے میں لگا سکتے ہیں جس سے ہم تناو مکت رہ سکتے ہیں اور ہمیں اچھی نیند بھی آ سکتی ہے اور یدی آپ اسی پرکار سوچ وچار کر فیصلے لینا شروع کرتے ہیں تو آپ کا مستشک بھی اچھی طرح سے کام کرنے لگتا ہے اور آپ کا مستشک پہلے سے بھی زیادہ شکتیشالی ہو جاتا ہے اور اس کا ایک بہت اچھا ادھارن بھی آپ کو میں بتانا چاہوں گا جب آپ سکول میں پڑھتے تھے یا پھر آج بھی آپ پڑھ رہے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہونہار ہوتے ہوشیار ہوتے ہیں وہ لوگ بہت کم باتیں کرتے ہیں اور اپنا سمیہ صحیح چیزوں میں لگاتے ہیں وہ ادھکانشت اپنا سمیہ مون ہو کر ہی بتاتے ہیں اسی وجہ سے وہ پڑھائی کرنے میں بہت تیز ہوتے ہیں وہ جو کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ اسے یاد کر لے جاتے ہیں لیکن وہیں پر دوسری طرف جو لوگ بہت ادھک بولتے ہیں یدی آپ انہیں پورے چوبیس گھنٹے بھی دے دیں تو بھی وہ اس طرح سے ان چیزوں کو یاد نہیں رکھ سکتے جس طرح سے وہ مون رکھنے والے بچے ان باتوں کو یاد کر لیتے ہیں اور مہان چانکی نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ویقتی یہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے کب، کہاں اور کتنا بولنا چاہیے اس ویقتی کو سفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اور آپ اتحاس اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں آج تک جو بھی لوگ مہان ہیں جو لوگ بھی سکسیسفل بنے ہیں ان لوگوں کی عادت بہت کم بولنے کی ہے ان کا پورا دھیان کیول اپنے لکش پر ہوتا ہے اور اپنا پورا سمیہ وہ اپنے لکش کو پانے میں ہی لگا دیتے ہیں اسی لئے آپ کو بھی یہ عادت اپنے جیون میں اتارنی چاہیے اور کم بولنے کا عرث یہ نہیں کہ آپ اوپر سے کم بولیں بلکہ آپ بھیتر سے کم بولیے بھیتر سے شانت رہیے یدی آپ روز اس کا ابھیاس کرتے ہیں تو کیول کچھ دنوں میں ہی اس سے ہونے والے لاب آپ کو آپ کے سامنے نظر آنے لگیں گے لیکن وہیں پر دوسری طرف جو لوگ بہت ادھک بولتے ہیں یدی آپ انہیں پورے چوبیس گھنٹے بھی دے دیں تو بھی وہ اس طرح سے ان چیزوں کو یاد نہیں رکھ سکتے جس طرح سے وہ مون رکھنے والے بچے ان باتوں کو یاد کر لیتے ہیں اور مہان چانکی نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ویقتی یہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے کب، کہاں اور کتنا بولنا چاہیے اس ویقتی کو سفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اور آپ اتحاس اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں آج تک جو بھی لوگ مہان ہیں جو لوگ بھی سکسیسفل بنے ہیں ان لوگوں کی عادت بہت کم بولنے کی ہے ان کا پورا دھیان کیول اپنے لکش پر ہوتا ہے اور اپنا پورا سمیں وہ اپنے لکش کو پانے میں ہی لگا دیتے ہیں اسی لئے آپ کو بھی یہ عادت اپنے جیون میں اتارنی چاہیے اور کم بولنے کا عرث یہ نہیں کہ آپ اوپر سے کم بولیں بلکہ آپ بھیتر سے کم بولیے بھیتر سے شانت رہیے یدی آپ روز اس کا ابھیاس کرتے ہیں تو کچھ دنوں میں ہی اس سے ہونے والے لاب آپ کو آپ کے سامنے نظر آنے لگیں گے دوستوں آپ نے آج کے اس ویڈیو سے کیا سیکھا وہ مجھے آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو اس انسان کو شیئر کریں جس سے یہ کہانی سننے کی ضرورت ہے اور اسی کے ٹھیک بات چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں ایسی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک نئے میسج کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دھنیواد اور نمو بدھائے